ساتھیوں کل جو آپ نے پورے ہریانے میں سو ڈیڑھ سو جگہ پہ بند کیا ہے پورا ہریانہ جو سیل کیا ہے کل حسار کسانوں کے سمرتھن میں تو اس کے لیے آپ کو دھنے بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے بہت جلدی ایکشن دیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے سب ہی آپ بدایی کے پاتر ہو اور وہاں کے پرساسن کو ترنت حرکت میں آنا پڑا اور ترنت سارے ہمارے جو کسان بھائیوں نے پچاسی کسان بھائیوں پر جو مقدمہ درج کر دیا تھا اور جو گرفتار کر لیے تھے اور کئی وکل انہوں نے پکڑ لیے تھے ان سب کو انہوں نے ترنت رہا کر دیا ہے اور آپ لوگوں نے جو کل کام کیا ہے اس کے لیے میں ایک بار آپ کو پھر بدایی دینا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے پروگراموں میں کئی جگہ سی ایس کہتے ملتی ہیں کہ کئی ہمارے بہت اتاولے بھائی جو دنگا کرنے کی فراک میں ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں آنے جانے والوں سے جو بلکل ایک طرح سے اتاولے پڑ جاتے ہیں ان سے میں پرارتھنا کرنا چاہوں گا کہ ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں اور ٹکائی سے کرنے چاہیے کہیں پہ ہمیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے جس سے اندولن کی بدنامی ہو کل بھی جو وہاں پہ پروگرام ہوا ہے اس میں بھی کچھ ایسی سکایت ہمیں کوئی ایک دو آدمی کی طرف سے ملی ہے جو حصار میں پروگرام ہوا ہے تو ہمیں کچھ بھی ایسا پروگرام نہیں کرنا کہ ہم کسی پہ حملہ کریں ہم کسی پہ کسی کو کوئی چوٹ پچھانے کی یا کسی کو کوئی اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں اس سے ہم نے بچنا ہے ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جوز کی قدر کرتے ہیں لیکن جوز کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر پروگرام میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری طرف کوئی انگل نہ کر پائے اگر ہماری طرف انگل کوئی ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا تو ہمارا اندولن بدنام ہوتا ہے میڈیا میں بدنامی ہوتی ہے سرکار ہمیں اگر مارتی ہے پیٹتی ہے تو اس سے سرکار کی بدنامی ہوتی ہے تو آپ سب ہی نے جو کل کام کیا ہے جس طریقے سے ایکشن لیا ہے اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر دنیواد اور آگے کے لیے بھی ایسے پروگرام کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تقرام کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے آپ سب ہی کا دنیواد